ہلو پرنٹس ہلو ایرون آج پھر سے نیا ویڈیو پھر سے ایک نیا بشاہ پہ چرچہ دیکھیں لائف کو آپ کتنا بھی بیلنس ہو کر کے چلئے کہتے ہیں کہ تا عمر بیت جاتی ہے ایک خوشی کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہے خود خوشی کے لیے لائف کو کتنا بھی بیلنس لے کے چلئے کتنی بھی آپ ایک پریسائز بن کے چلئے لیکن پھر بھی کبھی نہ کبھی ایسے مومنٹ آئی جاتے ہیں جو آدمی کی سہن سلطہ کو پار کر جاتے ہیں جہاں کے آدمی کی سہن سلطہ وہاں کہتے ہیں اس کا دھر جباب دے جاتا ہے اب یہ چاہے آپ پہ دورا میں کوئی گلتی ہوئی ہو یا کوئی اسوری کرپا ہوئی جو بھی چیزیں دیکھیں جندگی میں سمسیاؤں کا کوئی میزرمنٹ نہیں ہو سکتا کس کو کس طریقے کی سمسیہ ہے کس طریقے کی سمسیہ ہو جائے گی وہ آپ بھی سائد نہیں کر سکتے ہیں یا کس انسان کو کس طریقے کی سمسیہ ہے لیکن لائف میں ایسے بھی مومنٹ آتے ہیں جب کہیں پہ یہ لگتا ہے کہ جندگی میں سب کچھ ختم ہو گیا ہے بہت سارے ایسے مومنٹ آتے ہیں چاہے اب وہ اسوری کرپا ہو چاہے کوئی آپ کی گلتی ہوئی جس بھی وجہ سے ایسی سمسیہ ہیں جہاں جیون میں سارے راستے بند ہو جاتے ہیں ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں سمسیہ ہیں سب کی لائف میں آتی ہیں لیکن کبھی کسی کی لائف میں ایسی ایکسٹریم پوزیشن آ جاتی ہے لیکن وہاں پہ ایک چیز ہے کہ لائف کو ہم ختم تو نہیں کر سکتے لائف تو چلتی ہی رہتی ہے آدمی کو وہاں یہ بھی صحیح بات ہے کہ جو سمسیہ ہیں وہ آپ کی چھمتا و آپ کے دھائر کی اوپر کی ہوتی ہیں تو ایسے سمیہ پہ جو گیتہ میں بھگوان کرس نے کہا ہے کہ بیپچہ ہے جتنی بڑی ہو لیکن من کو سانت رکھئے تھوڑا دھائر رکھئے تو آپ دھیرے دھیرے ان سمسیہوں سے نکل جائیں گے تو وہی چیزیں یہاں ہیں بلکل گیتہ میں جندگی کے ہر پارٹ کو بھگوان کرس نے سکھایا ہے کہ سمسیہیں چاہے جتنی بھی کٹھوں تھوڑا ساتھ دھائر رکھئے تھوڑا من کو سانت رکھئے اور ساتھ میں اپنے پاور کو بڑھاتے رہیے دیکھیں ایک بات تو کلیر ہے سمسیہوں کا مطلب کیا ہوتا ہے سمسیہیں جو آپ پہ اثر ڈال نہیں ہو جو آپ کے پاور پہ اثر ڈال نہیں ہو وہ سمسیہ ہے اب اگر کوئی اثر ڈال ہے کوئی سمسیہ نہیں وہی کبھی کبھی سمسیہ ہیں آپ کے پاور سے کہیں بڑی ہو جاتی ہیں وہی ایک بڑی سمسیہ کا روپ لے لیتی ہیں تو وہاں پہ ایک سب سے اچھا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ آپ من کو سانت رکھتے ہوئے اور جو بھی آپ کی پریستیتیاں ہیں اپنے آپ کو اس انسار ڈالتے ہوئے دھیرے دھیرے اپنے پاور کو بڑھائیے آپ دیکھیں گے تھوڑے ہی سمیں بعد آپ پوری طریقے سے ان سمسیہوں سے نکل جائیں گے اور جندگی پھر سے آپ کی پوری طریقے سے سامان ہو جائے گی دیکھیں یہ مانتے ہوئے کہ جیون میں ساید ایسی بھی چیز ہو سکتی کیونکہ دیکھیں سمسیہوں کا ایک ریلیشن جو ہے وہ سوچ اور مانسکتہ پہ بھی depend کرتا ہے کبھی کبھی کوئی سمسیہ کچھ نہیں ہوگی اپنے اوپر ان کو حابی نہیں ہونے دیتے اور جو اپنے اوپر حابی نہیں ہونے دیتا وہ ان سمسیہوں سے اتنی ہی جلدی نکل کے باہر ہو جاتا ہے تو ایک سونچ جو آدمی کی سونچ مانسکتہ ہوتی کہ ایسی منٹیلٹی ہوتی ہے کہ تھوڑی سی پرابلم کو اس نے اپنے اوپر اتنا حابی ہو لینے دیا کہ ایسا لگتا ہے دنیا کی سب سے بڑی سمسیہ ہے اور ایسے کیس میں ایسے لوگوں کو سمسیہوں سے نکلنا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن جس نے ان سمسیہوں کو اپنے اوپر حابی نہیں ہونے دیا اور ساتھ میں جس نے اپنے پاور کو بڑھایا کیونکہ دیکھیں جو بھی سمسیہ ہوگی وہ کس فیلڈ کی کیسی کیا سمسیہ ہے آپ جب اس فیلڈ کی تھوڑی سی انالیسز کر کے اس کے بھی سیمیں تھوڑی سی جانکاری لے کر کے اور اس چیز کو اور اچھاپ کرنے کی کوشش کریں گے تو اپنے اوپ سمسیہوں سے نکل جائیں گے جب راموڑ ماتا سیتا کو ہر لے گیا رام کو کچھ نہیں پتا تھا دھیرے دھیرے انہوں نے کھوج کی جا کر کے ان کو دے دے پتا چلا کئی جگہ سے جا کر کے ان کو جب یہ چیزیں پتا چلی کی انت میں جا کے یہ پتا چلا کہ لنکا کا راجہ راموڑ جو ہے ان کو سیتا کو اٹھا کے دچھتے سامنے لے گیا پھر اس کے بعد انہوں نے پوری سینہ اپنے بنائی سینہوں کے راجہ جو سگریو تھے ان کی ہیلپ سے پوری بانر اور ریچوں کی سینہ بنائی اس میں سگریو جامونت ہنمان جیسے انگت جیسے بیر بھی تھے ان لوگوں کا پورا گروپ بنایا جا کر کے راموڑ پہ بیچے ہاں سے کوئی بھی ہو کوئی بڑے کمپریسن انجینئرین کی ڈاکٹری کی آئی ایس پی سی ایس کی تیاری کر رہا ہمان لیجئے ایک بار دو بار اور فیل ہو گیا ہے اب فیل ہو کر کے اگر اس کو اپنے اوپر ہاتھ بھی ہو کر کے سانت بیٹھ جائے گا تو پھر وہ کمی پاس نہیں ہو سکتا ہے اب اگر فیل ہو کے بھلے ہی آکے اوپر جو بھی فریسٹیشن لیکن اس کے ساتھ کہاں کہاں اس کی پوری انالیسس کر کے کہاں کہاں ڈرابیک رہ گئی کیا کیا چیزیں رہ گئے ان چیزوں کی اور تیاری کر کے اپنے پاور کو اور بڑھا کر کے دیماغ کو سانت رکھ کے اگر اس چیز کی تیاری کرے گا آگے بڑھے گا تو پھر ایک نئے دن اس کو آج نہیں تو کل سفل ہو ہی جائے گا یہی حال زندگی کی سمسیہ ہوتی ہے دیکھیں سمسیہ ہیں تو کئی ٹائپ کی ہوتی ہے لیکن اگر ان چیزوں کی آپ انالیسس کر کے اس سے آپ دیرے دیرے آگے بڑھنا چاہیں گے ایک دن آپ سمسیہ ہوں کو اس سے جرور نکل جائیں گے تھنک